جو آوٹسائیڈر لوگ ہیں جسا ہم لوگ دیکھتے ہیں مدنی چینل اب کوئی آوٹسائیڈر دیکھے گا نا بہت ساروں کا مائنڈ سٹ ایسا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی جیسے ہم لگائیں گے نا یہ کوئی ڈرنے والی بات بتائے گا اس کو آگے سوچ کر دو یا کوئی نئی بات بتا جل جائے گی یا اس کو آگے نکال دینا یعنی کہ سوچ کر دیں گے اس سے کریں گے یہ ڈرائیں گے یا رولائیں گے بس اب سیلیکٹ دیکھیں ہر چیز ایک سیلیکٹڈ سلسلے ہوتے ہیں سیلیکٹڈ پرگرام ہوتے ہیں دار و تہلے سنت کا سلسلہ روحانی علاج میں کتنا ڈرائے آپ کو ٹھیک ہے خوابوں کے تعبیر میں کتنا ڈرائے آپ کو اس کے علاوہ اگر مدنی مذاکرے کے دھائی گھنٹے کی مزید مذاکرے کی آپ ٹرانسمیشن دیکھ لیئے دو گھنٹے کے دھائی گھنٹے کی مدنی مذاکرے کے ٹرانسمیشن دیکھ لیئے اس میں وہ بات جس کو آپ خوف اور ڈر کی بات کہیں وہ بھی آخرت کی طرف محل کرتی ہے کتنی منٹ کی ہے اور مبلی کے سنت و برے بیان دیکھ لیئے کتنی منٹ کا ہے اس پر ڈر اور خوف کی بات کتنی تھی یہ فیضان سہری ہوا اتنے سارے سلسلے ہوئے پوری پوری مطلب کہ سولہ سولہ گھنٹے کی پندرہ پندرہ گھنٹے کی آپ بھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے ماہ رمضان کے اندر چلی ہے پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے کی ماہ رمضان میں ٹرانسمیشن چلی ہے کتنی دیر کی یہ ساری باتیں تھیں دیکھیں کمپیٹیولی بات کریں گے نا اچھا اب رہے خوف کی بات ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیں قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن پاک کی تلاوت کیا کہتی ہے آپ جب قرآن کی تلاوت آپ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اس کی حمد بھی ہے عبادت کا بیان ہے قوموں کی بربادی کا بیان ہے کہ خوف کا بیان نہیں ہے کہ جہنم کا بیان نہیں ہے کہ عذاب کا بیان نہیں ہے واقعاتی بیان ہے اب یہ کرام کے واقعات بیان کیے گئے پوری سورہ یوسف کسی کتنی خصورت سورہ یوسف ہے اس میں تو ایک بلکل واقعی ہے نا سورہ یوسف کا ایک عجیب و غریب واقعی ہے حدینہ مدینہ تو یوں مطلب کہ اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں بلکہ بعض سورتیں تو وہ ہیں کہ مطلب وہ سورتوں کے بارے میں تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ان سورتوں نے مجھے بڑا کر دیا وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں روایت ہے حضرت ابو جحیفہ سے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بڑے ہو گئے فرمایا مجھے سورہ حود اور اس جیسی سورتوں نے بڑا کر دیا شرحہ یعنی ان سورتوں میں عذاب الہی کا ذکر ہے جن سے مجھے اپنی امت کی فکر ہے قرآن کے مضامین کے ہیں بھئے ایک مسلمان قرآن کے مضامین کو تو مانے گا نا آپ بتائیں کہ دعوت اسلامی کے جو بھی مضامین ہیں وہ قرآن کے مضامین سب چلے کمپیر کر لیے احکام شریعت جنت جہنم عذاب رحمت برکت دعا انہی کے اندر ہے پھر دوسری تجابات بھائیں دور بے باقی کا ہے یعنی ہے ایک آدمی سری گناہ کرتا ہے شراب پیتا ہے بدکاریاں کرتا ہے سود کھاتا ہے رشوتوں کا لہن دین کرتا ہے فیم کو سمجھا تو کہتا ہے اللہ ماف کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے لیکن یہ مطلب کہ یہ کیسے گفتگو ہے کہ تم خدا سے ڈر نہیں رہے ہو اس کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اس کی رحمت تمہیں گناہ پر اُبھارتی ہے یا اس کی رحمت تمہیں نیکے پر اُبھارتی ہے